بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنے سے جوڑے تمام لوگوں کے لئے احسانیہ پیدا کر رہے ہوں گے آج کی ویڈیو میں ہم کاروبار کی اہمیت کے بارے میں بات کریں گے ہمیں زندگی گزارنے کے لئے روپے پیسے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ ہم اپنے اور اپنے خاندان کے لئے اچھی گزہ، عدویات اور کپڑوں کا بندوبست کر سکیں اور پیسے کمانے کے لئے ہمیں کچھ نہ کچھ ایسا کرنے کے ضرورت محسوس ہوتی ہے جس کے ایواز ہمیں پیسے مل سکے تاکہ ہم ان ضروریات کو اچھے طریقے سے پورا کر سکیں اس مقصد کو پورا کرنے کے لئے ہم میں سے ایکسریت نوکری کرنے کو ترجیح دیتی ہے کیونکہ نوکری میں مہینے کے آخر تر آپ کو سیلری ملتی ہے اور آپ کو پتا ہوتا کہ میں نے اپنی فلان فلان ضرورت کو پورا کر لینا ہے اس طرح سے ایک سائیکل بن جاتا ہے ہم سارا مہینہ کام کرتے ہیں اور سیلری آنے کا انتظار کرتے ہیں ہم میں سے ایکسریت کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ ہم پورے مہینے کی سیلری پہلے ہی خرچ کر چکے ہوتے ہیں اور سیلری ملنے پر اپنے لینے دینے کلیر کر کے اور بجلی اور گیس کے بل پی کرنے کے بعد ہماری جیر پھر سے خالی ہو جاتی ہے اور ہم اگلے مہینے کی سیلری کے انتظار میں لگ جاتے ہیں نوکری کا صرف یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کی سفید پوشی چلتی رہتی ہے اور زندگی کا پئیہ رمان ہوا رہتا ہے لیکن آمدن میں اضافے کی رفتار آپ کے خرچوں میں اضافے کی رفتار کی نسبتاً بہت دام ہوتی ہے مزید ڈسکس کرنے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو لائک کر لیں سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹفکیشن آپ تک نہیں پہنچتے رہیں دوسری جانے جو لوگ کاروبار کرنے کو ترجیح دیتے ہیں ان کی زندگی نوکری پیشہ افراد کی نسبت خوش دوار گزرتی ہے وہ اپنی زندگی کے خود مالک ہوتے ہیں اپنے فیصلے خود کرتے ہیں اپنے ٹائم کو خود مینج کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں آنے والی آمدنی کے خود مالک ہوتے ہیں وہ جتنی محنت کر لیں اور کوشش کر لیں مدافع کی شرح اسی حساب سے بڑھ جاتی ہے نوکری کی نسبت کاروبار کو زیادہ بکت دینا پڑتا ہے مشکل حالات کو فیز کرنا پڑتا ہے اور اس محنت کا پھر جب مدافع کی صورت میں آپ کے سامنے آتا ہے تو آپ کی ساری تکاوٹ اتر جاتی ہے کاروبار اس لحاظ سے بھی بہترین چیز ہے کہ آپ کا کاروبار آپ کی سلطنت ہوتا ہے جس کا فائدہ آپ کے بیٹے بھائی بھتیجے کو بھی ہو سکتا ہے کاروبار کی صورت میں آپ کی آنے والی نسل کو ایک بنا بنایا پلیٹ فارم میسر ہوتا ہے اور ان کو اس پوائنٹ سے آگے لے کر چلنا ہوتا ہے جہاں تک آپ پہلے ہی اسے پہنچا چکے ہوتے ہیں جبکہ نوکری کے معاملے میں ایسا بالکل بھی نہیں ہے آپ کی نوکری چاہے جتنی بھی اچھی کیوں نہ ہو آپ کسی منٹائیمیشنل کونٹنی میں بہت بڑے عوضے پر ہی فائز کیوں نہ ہو آپ کا بیٹا آپ کی سیٹ نہیں لے سکتا اس کو ہمیشہ زیرو سے ہی سٹارٹ کرنا پڑے گا اور وہ تمام صورتحال دوبارہ سے فیس کرنی پڑے گی جس کو آپ فیس کر کے آپ اس مقام تک پہنچ جاتے ہیں میں آپ سے یہ بالکل بھی نہیں کہہ رہا کہ آپ آج ہی اپنی نوکری چھوڑ دیں اور کاروبار سٹارٹ کر لیں اس طرح سے یقینی طور پر آپ مالی مشکلات میں گھر جائیں گی لیکن نوکری کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے فارق وقت کو مینجز کرنے کی ضرورت ہے بجائے اس کے کہ ہم اپنے فارق وقت میں فلمیں ڈرامیں اور فیس بوک کو یوز کرتے ہوئے اس کو گما دیں ہمیں کچھ ایسا کرنا چاہیے جس کا پائدہ ہمیں آنے والے دلوں میں ہو آپ پارٹ ٹائم کاروبار سٹارٹ کریں اور اس میں سے یامنی لینے کی کوشش کریں آج کل انٹرنیٹ کا دور ہے ہم انٹرنیٹ پر بہت سارے کاروبار کر سکتے ہیں آپ سرچ کریں آپ کو بہت کچھ ملنے والا ہے آنے والے دلوں میں ہم اس ٹوپک پر بھی ضرور ویڈیو بنائیں گے کہ ہم انٹرنیٹ کے ذریعے کون کون سے کاروبار کر سکتے ہیں آج کے لیے اتنا ہی اگلی ویڈیو تک کے لیے سارے بران کو اجازت دیجئے پاکستان زندہ بار